اس کے ساتھ میں ایک چیز اکثر بتاتا ہوں ارجن کا کاوہ واللہ یہ میرا ذاتی تجربہ اتنا زبردست ہے میرے محترم بھائیوں میں خود ہارڈ پیشن ہوں نائنٹی ایٹ میں میری پہلی سرجری ہوئی تھی اور ڈاکٹر نے اس وقت کہا تھا کہ آپ کا جو دل ہے نا وہ پچیس فیصد گان کرتا ہے کب نائنٹی نائنٹی ایٹ میں اور انہوں نے کہا تھا یہ دوائی ساری زندگی کھانی ہے اور یہ انجیکشن آپ نے ساری زندگی لگانا ہے اور اگر آپ نے نانا لگایا تو آپ بچوں کو نہیں الحمدللہ میں آپ کے سامنے دو ہزار اکیس میں بیٹھا ہوں ایک بار نہیں دو بار نہیں تین بار نہیں میرے محترم بھائیوں چار بار میری ہارڈ سرجری ہوئی ہے یہ پی ٹی ایم سی انجیو گرافی اور یہ تو پتہ نہیں جانے کتنی بار ہوئی ہے ہاسپٹل میں مجھے اٹھا کے میرے گھر وہ لے کے جائیں تو جائیں میں نہیں جاتا میرے محترم بھائیوں ایک بات پکی یقین کے ساتھ میرے دل دماغ نے مان لی ہے کہ جو رات میں نے قبر میں جانا مجھے کوئی بچا سکتا اور اگر نہیں جانا نہیں جانا تو کوئی لے جا سکتا میرے محترم بھائیوں انشاءاللہ اللہ نے کام لینا تھا 1998 میں وہ ڈاکٹر کہتے تھے میں نے بتایا میں سیکنڈ فلور پہ جاتا ہوں اس نے کہا لیفٹ لگاؤ دوسرے فلور پہ کہا جانا ہے لیفٹ سے اور آج الحمدللہ سمم الحمدللہ کوئی مینہ ایسا نہیں ہوتا کہ پاڑوں پہ نہ جاتے ہوں کوئی ماں ایسا نہیں اور کوئی پانچ سات دس ہزار فٹ کی بلندی نہیں الحمدللہ کئی ہزار فٹ کی بلندی پہ ہائیکنگ کر کے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے صحیح دی ہے یہ آپ بہن بھائیوں کی دعائیں ہیں میرے محترم بھائیوں جتنا توقع یقین بروسہ آپ دعائیوں پہ کرتے ہونا اس سے آدھے سے بھی آدھا اس سے بھی آدھا دعاؤں کی اوپر کر لو اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں اللہ کس کے مطابق ہے اپنے بندے کے گمان کے مطابق اب جیسا گمان کرو گے میرا یہ گمان تھا کہ انشاءاللہ جو زندگی ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ جب تک لکھی ہے اس کو کچھ چھٹ سکتا اور میرے محترم بھائیوں جب تک زندگی لکھی ہے نا موت نے اس کی خود واضح کرنی ہے اور جس دن موت کا وقت آ جانا ہے زندگی نے خود جا کے اس کے گلے لگ جانا ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ یہ دعا کرو کہ جس دن میں دنیا چھوڑوں وہ دن میری زندگی کا سب سے بہترین دن ہو جس دن میں اپنے رب سے ملوں میرا رب میرے چہرے کو دیکھ کے مسکرائے میں اپنے رب کے چہرے کو دیکھ کے مسکراؤں اور اس دن میری زندگی کا سب سے خوشیوں سے بھرا دین ہو اللہ کی قسم ہم آئے ہی جانے کے لئے ہیں ہم آئے ہی ایسے جاؤ اس شان کے ساتھ جاؤ اللہ کی قسم اللہ خوش ہو جائے وہ جو قرآن کی آیت ہے نا یا ایتہ النفس المتمین ارجی الہ رب کی راضیت مرضی فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی میرے محترم بھائیو ایسے کاروبار کرو ایسے بزنس کرو جو قبر کے بعد آپ کو فائدہ دیں جو زمین کے نیچے آپ کو فائدہ دیں جو آخرت میں آپ کو فائدہ دیں ایسے اکاؤنٹ کھولو ایسی تجارت کرو جس میں سوائے خیر کے بلائی کے اچھائی کے کچھ اور علاج صرف ایک ہے صرف ایک ہے اپنی فطرت پہ آؤ اپنی فطرت پہ آؤ